بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اللہ تعالیٰ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے فرشتوں کو پیدا کیا سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے آپ سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا اسی لئے آپ کو اب البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے ہماری زمین کو انسانوں سے آباد کرنے کے لئے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تاکہ زمین پر زندگی شروع ہو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا لیکن آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں کو یہ فرمان سن کر حیرت ہوئی انہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کوئی ادراز نہیں تھا وہ فرما بردار مخلوق ہیں کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں لیکن وہ اپنی حیرت کو دور کرنا چاہتے تھے یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نئی مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے عبادت کے لیے تو وہ کم نہیں تھے ان کا خیال تھا یہ نئی مخلوق زمین میں فساد پھیلائے گی خون بہائے گی اس لئے انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکستگی بیان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جانتے تھے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء اور رسول نیک سوالے اور اس سے محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے تھے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو برے کام کریں گے زمین میں فساد پھلائیں گے لوگوں کو نہ قتل کریں گے لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نیکیاں کریں گے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹھی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا مٹھی کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے لیا تھا اس مٹھی کا گارہ بنایا پھر اس گارے میں سے ایک صورت تیار کی یہ صورت آدمی کی تھی پھر اس میں اپنی روح پھوکی اس طرح ان میں زندگی آگئی اور وہ حرکت کرنے لگے مٹی کی اس مٹھی میں چونکہ زمین کی تمام اقسام کی مٹی شامل تھی اس لئے دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے یا ہوں گے سب مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں کے ہیں سیدنا ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایسی مٹھی سے کی مٹھی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا اس لئے اب لوگ اسی لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں ان میں کوئی سفید رنگ کا کوئی سرک رنگ کا کوئی کالے رنگ کا کوئی گندمی رنگ کا کوئی اچھا اور کوئی برا کوئی نرم مزاج کوئی سخت مزاج کوئی درمیانے مزاج والا ہے جامعہ ترمزی میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح کو پھوکا تو انہیں چھیکا گئی انہوں نے الحمدلللہ کہا اور اللہ کے حکم سے اس کی تعریف کی جواب میں اللہ نے انہیں کہا یا رحمک اللہ یعنی تیرا رب تجھ پر رحم کرے تخلیق آدم کے وقت فرشتہ نے اللہ تعالی سے کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی فرشتے چونکہ تخلیق آدم کی حکمت سے نواقف تھے اس لئے اللہ تعالی نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پر ان کی فضیلت برطری واضح کر دی جائے چنانچہ اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے خاموش رہے انہیں پتا نہ چل سکا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں آخر انہوں نے آج سے کہا اے اللہ تیری ذات پاکے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تُو نے ہمیں سکھا رکھا ہے پورے علم و حکمت والا تو تُو ہی ہے اللہ تعالی نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا آدم کو سجدہ کرو قرآن پاک میں یہ ذکر ان الفاظ میں آیا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تقبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا فرشتہ اللہ کا حکم بجالائے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یہ سجدہ دراصل تعظیم کے لئے تھا اس کا حکم بھی اللہ تعالی نے خود ہی نہیں دیا تھا عبادت والا سجدہ نہیں تھا یہ عبادت والا سجدہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لئے ہے کسی اور کے لئے نہیں ہو سکتا اس موقع پر فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی شان کو جان لیا لیکن ابلیس یعنی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا وہ ایک جن تھا فرشتہ نہیں تھا وہ غرور میں آ گیا خود کو بڑی سی چیز سمجھ بیٹھا اللہ تعالی نے اس سے پوچھا اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے رکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے ابلیس کو اللہ تعالی نے آگ سے پیدا کیا تھا اس میں اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں تھا پھر بھی وہ غرور میں آ گیا گمراہی میں پڑ گیا حالانکہ اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کہ ان میں کون افضل ہے یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ تعالی کی نافرمانی کی طرف لے گیا اللہ تعالی نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے جنت سے نکال باہر کیا ساتھ ہی اس پر لانت فرمائی اس سے فرمایا تو یہاں سے نکل جاتو مردود ہوا اور تشبر قیامت کے دن تک میری لانت اور پھٹکار ہے شیطان نے اپنے بارے میں اللہ تعالی کا فیصلہ سنا تو اس نے کہا اچھا تو پھر مجھے قیامت تک کی محلت دے دے تاکہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں ان میں وسوسے ڈالوں انہیں شرک میں اپتلا کروں ان میں نفرات باقس اور کینہ پیدا کروں انہیں برائیوں پر اکساؤں انہیں جنگ اور قتل و خیارت گری پر لگا دوں ان میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ ضرور یہ سب کام کرے گا یہ ساری کہانی قرآن پاک میں موجود ہے اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے اللہ تعالی نے اس سے فرمایا تو محلت والوں میں سے ہے اس طرح ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اب اس قیامت تک کی محلت مل گئی ہے چنانچہ کر کر کہنے لگا اے اللہ میں تیری عزت کے قسم کھا کر کہتا ہوں میں آدم کی اولاد کو اپنے سائے تلے رکھوں گا ان میں وسوسے ڈالوں گا یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے میں حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا انہیں حق سے دور کروں گا گمراہی کی طرف لے آنگا یہاں تک کہ وہ تیری نعمتوں کا انکار کریں گے البتہ جو نیک ہوں گے مخلص ہوں گے عبادت گزار ہوں گے انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا اس بات چیز کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا ہے تیری عزت کے قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خاص اور پسندیدہ ہیں اس وقت سے ابلیس انسان کا دشمن بن گیا شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رضا والے کاموں سے ہٹا کر اس کے ناراض کی والے کاموں میں لگا دے ہدایت کے رستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لگا دے اور انہیں جہانم کی طرف لے جانے میں ان کی رہنمائی کرے جنت سے انہیں دور کر دے اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں آپ جنت میں رہنے لگے لیکن تنہائی کی وجہ سے اداسی محسوس کرتے تھے تب اللہ تعالی نے حضرت حوہ کو پیدا فرمایا نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پستی سے پیدا کیا گیا اور سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے تم دونوں چاہو اتمنان سے کھاؤ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام دونوں جنت میں آرام اور آسائش سے رہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جنت میں تم نہ تھکند محسوس کرو گے نہ کمزوری اور نہ وہاں کسی چیز کی محتاجی ہوگی سورج کی گرمی بھی نہیں ہوگی قرآن قریب میں اس بارے میں یہ الفاظ ہیں اے آدم یہاں تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تُو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا اور نہ تُو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو جنت سے ہر چیز کھاؤ لیکن بس ایک درخت سے نہ کھانا اس درخت کے پاس بھی کبھی نہ جانا اس درخت کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ کس چیز کا درخت تھا بہرحال وہ جس چیز کا بھی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کھانے سے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہوا علیہ السلام کو منع فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت سے کیوں روکا اس میں ضرور حکمت تھی اس حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں قرآن قریب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو دونوں اتنان سے کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ان کی زندگی آرام و سکون سے بسر ہونے لگی وہ جنت کے پھل کھاتے اس کا پانی پیتے درختوں کے سائے سے لوٹ پھٹھاتے گھومتے پھرتے اور اللہ کا شکر اردہ کرتے اس کی تعریف بیان کرتے اسے سجدہ کرتے اسی کی تذبیہ کرتے اور نعمتوں کی قدر کرتے جس طرح سے انہیں روکا گیا تھا اس کے قریب بھی نہ جاتے ان حالات کو دیکھ کر شیطان کا مارے غصے کے برا حال ہو گیا وہ ان دونوں کو خوش دیکھتا تو اس کے سینے پر سامپ لوٹنے لگتے بری طرح دل ملنے لگتا وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا آخر رہ نہ سکا ایک دن دونوں کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں تم آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہو دونوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے اللہ کا شکر ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اب شیطان نے کہا تب پھر کیوں نہ میں تمہاری رہنمائی کروں تمہیں ایک چیز کے بارے میں بتاؤں اگر تم نے میری بات مان لی تو تمہاری زندگی اور پر لطف ہو جائے گی انہوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے ابلیس نے فوراں کہا وہ اس درخت کا پھل ہے تم اس کو کیوں نہیں کھاتے یہ کہتے ہوئے اس نے اس درخت کی طرح فشارہ کیا جس کو ان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا ابلیس کی بات سن کر انہوں نے کہا اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس درخت کا پھل نہ کھائیں ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے اب شیطان اپنی خباست پر اتر آیا اس نے کہا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالی نے تمہیں اس درخت کا پھل سے کیوں روکا ہے دونوں بولے نہیں ہمیں نہیں معلوم ابلیس نے کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کا پھل سے اس لیے روکا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ سیدنا آدم علیہ السلام و حضرت حویٰ علیہ السلام نے اب بھی اس کی بات نہ مانی ادھر ابلیس بھی برابر کوشش کرتا رہا اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا خیر خواہوں میری بات مان کر تم فائدے میں رہو گے آخر دونوں شیطان کی بات میں آگئے اللہ کا حکم بھل گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور ایسا پہلی بار ہوا سیدنا آدم علیہ السلام و حضرت حویٰ علیہ السلام سے چوک ہو گئی بس یہی اللہ کو منظور تھا ہاں تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام و حضرت حویٰ علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا جب تک انہوں نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تھا وہ آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے جنت میں آرام ہی آرام تھا انہیں معلوم نہیں تھا بھوک کیا چیزیں پیاس کسے کہتے ہیں سردی گرمی کیا ہوتی ہے ڈر کسے کہتے ہیں غصہ کیا ہوتا ہے شرمندگی کسے کہتے ہیں لیکن جو ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا ان سب چیزوں کو محسوس کرنے لگے پھل کاتے ہی ان کے کپڑے اتر گئے وہ دونوں سخت پریشان ہوئے اور جنت کے پتوں سے اپنے بدن رھاپنے لگے دونوں نے بہت شرم بھی محسوس کی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول گئے انہیں سزا کا خوف بھی محسوس ہوا لہذا اللہ کی طرف دہان دیا اور اللہ کے حضور دعا کی اے اللہ ہم سے بھول ہوئی تو ہمیں معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا واضح دشمن ہے دونوں نے اللہ کے حضور دعا کی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقع ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا البتہ انہیں اور شیطان کا حکم دیا تم یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ بھٹکے گا اور نہ تکلیف میں پڑے گا پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا ابلیز زمین پر بھی تم دونوں کا دشمن ہوگا جیسا کہ وہ جنت میں تمہارا دشمن تھا زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوال علیہ السلام کی زندگی جنت سے بلکل مختلف تھی جنت میں ان کو بغیر محنت کے سارا کچھ میں اثر تھا دھوپ تھی نہ پیاس تھکاور تھی نہ بھوک اور نہ ہی لباس کے لیے تگو دو کرنا پڑتی تھی غرض ان سب چیزوں سے بے نیاز تھے لیکن دنیا میں آ کر ان کو روزی کی تلاش کرنا پڑی اب وہ روزی کے لیے کھیتی بڑی کرتے حل چلاتے رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے کپڑا حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو جستجو کرنا پڑتی بلکہ اسی طرح سیدنا حوال علیہ السلام کے ذمہ گھر کے اندرونی معاملات بھی تھے کھانا پکانا گھر کی حفاظت کرنا بچوں کی دیکھ پھال کرنا کپڑے لباس کے لیے محنت کرنا یہ سب کام ان کے ذمہ تھا اسی طرح اس زمین پر انسان کے زندگی کی اپجدہ ہوئی صحیح بخاری میں سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد ساتھ ہاتھ لمبا تھا پھر فرمایا جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کہو دیکھنا وہ کن لفظوں میں تمہیں رہ السلام کا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا سیدنا آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی فرشتوں نے جواب میں ورحمت اللہ کا اضافہ کر دیا دنیا میں آنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد بہت زیادہ ہو گئی ان کی اولاد زمین میں کھیتی بڑی کرنے لگی بھڑ بکریاں چرانے لگی وہ زمین کے پھل کھاتے بکریاں چراتے دودھ پیتے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے زمین پر اللہ تعالی نے انہیں جتنی نعمتیں اتاقین تھی ان کا شکر ادا کرتے سیدنا آدم علیہ السلام اس کے ساتھ اپنی اولاد کو حکم دیتے کہ اللہ کی عبادت کرو آپ انہیں شیطان اور اس کے وسوس ان سے خبردار کرتے اسی لیے کہ اس کی وجہ سے ہی انہیں جنت سے نکلنا پڑا تھا سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے آپ نے زمین پر زندگی بسر کی زمین میں کام کیا خوب اللہ کی بھی عبادت کی اپنی اولاد کو بھی اللہ کی عبادت پر لگایا وہ انہیں بتاتے اللہ ایک ہے اللہ زبردست ہے اسی کی عبادت کرو اسی طرح سے اکرون سال گزر گئے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد تعداد میں بہت زیادہ ہو گئی آپ کی اولاد کی اولاد بھی بہت زیادہ ہو گئی ایک دوسرے کے ہاں شادیہ ہونے کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی چلی گئی زمین پر پھیلتی چلی گئی وہ زمین میں کھیتی باری کرتے اور اس کو آباد کرتے چلے گئے یہاں تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال ہو گئی تب آپ نے محسوس کیا کہ اب ان کی موت کا وقت قریب آگیا ہے آپ نے اپنے بیٹوں پوتوں اور ان کے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سب کو وصیعت کی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اسی کی اطاعت کریں اور شیطان کی راہ سے دور رہیں سیدنا ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بیٹوں میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس سیدنا آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی اور ان کے پاس کلھاڑے کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھی انہوں نے کہا آدم کے بیٹوں تمہیں کس چیز کے تلاشے یا کہا تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں فرشتہ نے کہا واپس چلے آؤ تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں فرشتہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حویہ علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے الگ ہو جاؤ پہلے بھی مجھے تمہارے ہی ذریعہ مسئیبت پہنچی تھی مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو فرشتہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گسل دیا کفن پہنایا خوشبو لگائی آپ کی قبر کھو دی اور لا حد میں اتارا پھر انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ دا کی پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی اور پھر انہوں نے کہا آدم کے بیٹھو تمہارے لئے یہی طریقہ ہے یہ تھی زمین پر پہلا قدم رکھنے والے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی کہانی جو دراصل شیطان کی انسان دشمنی کی وضاحت ہے